الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد سید الأنبیاء والمرتلین وعلى آله واصحابه الهدات الى اقوم الدین صحابہ اما بعد ضرور شریف پڑھنے اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم حلات سیدنا وغولانا وعلم دماته الحوض بالکرم وعلى آله واصحابه وبارک وطلی لائلت القدر سے متعلق کچھ گفتو کرنے کے لئے فرمائش کی ہے اس لئے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک آنے سے پہلے خطبہ دیا فرمایا یہ سامنے جو مہینہ آتا ہے وہ شہر رمضان ہے اس میں ایک فرض اس میں ایک نفر کی ادائیگی ایک فرض کی ادائیگی کے برابر ہے اور ایک فرض کی ادائیگی ستر فرضوں کی ادائیگی کے برابر ہے سبحان اللہ اس مہینے میں شیعاتین جن مقجد کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں اس مہینے میں مسلمانوں کا رسک بڑھا دیا جاتا ہے اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو ایک ہزار مہینے سے زیادہ بہتر ہے اس سے یہ تابط ہو گیا کہ قرآن عظیب میں صاف صریح تو یہ نہیں بتایا گیا کہ شب قدر رمضان میں پڑتی ہے یا غیر رمضان میں مگر اس حدیث میں سرکار نے فرما دیا ہے کہ ایک اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو ایک ہزار مہینوں سے بہتر اس میں رسول پاک نے لفظے لیلت قدر نہیں ذکر کیا مگر ایک ہزار مہینے والی رات کا ذکر کیا تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ رمضان مبارک ہی میں شب قدر پڑتی ہے اور اسی پر اکثر علماء صحابہ و اکثر علماء اتابعین و امیم امیم مستہدین صحابہ کرام میں اختلاف رہا سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے وہ کام پسند کرتا ہوں جو کام عبداللہ ابن مسعود پسند کر لے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ فرماتے ہیں تحاوی شریف کی جوایت میں ان سے پوچھا گیا شب قدر کب پڑتی ہے فرمایا لیلت القدر لیلت سبیحتها لیلت بدرن کہ شب قدر وہ رات ہے کہ جس رات کی صبح جنگ بدر کی صبح ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ستر امین رمضان مبارک شب قدر ہے اور واقعہ تک اس کی سب صبح کو جو جنگ ہوئی اس جنگ کے شرع اقاع اکرام کی یہ حالت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے مسلمانوں میں سب سے افضل اہل بدر ہیں جبریل امین بخاری شریف میں آئے کہ جبریل امین علی صلی اللہ علیہ وسلم حاضرِ بھارگاہ ہوئے فرمایا عرض کی یا رسول اللہ آپ لوگ اہلِ بدر کو کس مرتبے کا جانتے ہیں رسول پاک نے ارشاد فرمایا ہُتْ افضلو افضلُ المسلمین تمام مسلمانوں میں سب سے بہتر در وہی لوگ سباہ اور تم بتاؤ کہ جو فرشتے بدر میں حاضر ہوئے تھے ان کا درجہ آپ لوگوں کے بھیٹنے کیا ہے اللہ سترہمی تاریخ کو ایک بہت خطوصیت حاضر ہے کہ جنگِ بدر اسی کی صبح ہوئی پھر یہ شان کہ سرکار نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی کھڑے ہو گئے تھے کلوار لے کر کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ حاتب کی گردن کاٹ فرمایا بیٹھ جاؤ عمر کیا تمہیں یہ معلوم نہیں حاتب بدری صحابی اور اہلِ بدر کے بارے میں اللہ خوب جانتا ہے اسی لئے تو اتنے فرمایا کہ اعملو ما شئتم یا اہلِ بدر قد غفرت لکھو کہ اے اہلِ بدر جو جی میں آئے کرو میں نے سب بخش دیا یہ مرتبہ کسی کو نہیں دنیا میں ساری دنیا میں کسی کو یہ مرتبہ حاصل نہیں جو جی میں آئے کرتے رہو سب مغفرت ہو چکی پہلے وَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ الْجَنَّةِ تمہارے لئے جنت وَعْدِبَ ہو گئی یہ سنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آنکھ سے آنکھ سو جاری ہو گئے اب حضرت سیدنا ابو سعید خجری رضی اللہ عنہ کی حدیث جس کو بخاری وغیرہ نے تقریح کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارچاد فرمایا جس کو لیلت القدر کی تلاش ہے وہ آئے میرے ساتھ اعتقاف کرے یہ پہلی رمضان مبارک کے لئے فرمایا دس دن کا اعتقاف کرے آئے صاحب اکرام دس دن پورے ہوئے تو سرکار باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ اس میں نہیں پڑی جس کو تلاش ہو پھر آئے سبحانہ مبارک کرنا ہے پھر واپس آئے اعتقاف کرے اکیسویں یہ پھر اکیسویں رات یعنی بھیجتے نیس کی شام سے سرکار اعتقاف چنی کیا اور فرمایا مجھے خواب میں شب قدر دکھائی گئی ہے کہ شب قدر کی صبح کو میں پانی اور کیچڑ کے بیٹ میں سجدہ کر رہا ہوں سیدنا ابو تاہید خمین رضی اللہ فرماتے ہیں اکیسویں رات کو بارش ہوئی خاسی بارش ہوئی مسجد کی جھت کج خجور کی پتیوں سے بنی تھی خوب ٹپکی فجر کی نماز کا جب رسول پاک نے سلام پھیرا تو میں نے دیکھا کہ آپ کی تشانی مبارک اور ناک مبارک کے اوپر کیچر لگی ہو سبحان اس لئے حضرت ابو سلطہ خدی رضی اللہ نے قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ شب قدر اکیسویں رات ہے مگر امام آزم فرماتے ہوں کہ اگر اکیسویں رات ہوتی اور اسی کے لئے حضور نے اعتقاف کیا تھا تو اعتقاف سے باہر آ جاتی مگر اخیر رمضان تک اعتقاف کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کچھ سال تو پڑی اکیسویں رات وگر ہر سال ایسا ہی ہوگا یہ کوئی ضرور نہیں نہیں یہ کوئی ضرور ایک اور حدیث بخاری شریف نے یوں ہے حضور اکرم صلو اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا خرجت لأخبركم عن لیلت القدر فطلاعا فلان وفلان فرفعت باہر آیا مسجد میں گھر میں سے بار مسجد میں آیا تا کہ تم لوگوں کو میں بتاؤں کہ شب قدر کب پڑے گی بسم اللہ کہ اتنے میں فلا اور فلا آپس میں لڑ گئے یہ سیدنا قاب ابن مالک اور سیدنا بللہ ابن ابی حضرت یہ دونوں حضرات تھے جیسا کہ روایات تھے ثابت ہے کہ حضرت کعب ابن مالک نے اس وقت مسجد میں عبداللہ اجنہ عبی حضرت رضی اللہ حضر کو دیکھ لیا انہوں نے پکا لیا میرا قرضہ تیرے اوپر باقی دے قرضہ دے ڈانٹ کے کہا انہوں نے بھی سختی سے کہا کہ میرے پاس اے نہیں تو کہا دے تو یہ دونوں میں حجرت ہو رہی اور اتنے میں سلکار تشریف لائیں فرمایا ان دونوں کے لڑنے کی وجہ تھے مسجد میں لڑنے کی وجہ تھے اب یہ شب قدر اٹھا لی گئی وَأَسَا أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ اور اس کا اٹھ جانا قریب ہے کہ تمہارے لئے بہتر ہو اب شبہ قدر اٹھی اس کا تو ظاہری معنی یہی کہ اب شبہ قدر آئے گی نہیں یہ نہیں بلکہ سرکار نے فرمایا کہ اس کا اٹھ جانا بہتر ہے فَرْتَمِ سُوحَ فِي قِسْحِ يَبْقَيْنَا اَوْ سَبْقِي يَبْقِيْنَا اَوْ خَمْسِ يَبْقِيْنَا يَبْقِيْنَا کہ اب تم اس کو تلاش کرو جب نور آتے ہیں باقی رہ جائیں جب سات باقی رہ جائیں جب پانچ باقی رہ جائیں یہاں تک فرمایا تو اس کا معنی یہ نکلا کہ شبہ قدر اٹھی نہیں ہے فرنہ تلاش کرنے کا حضور کیوں حکم دیتے کہ اب اس کو تلاش کرو تو اب یہاں دو ہی صورتیں میری سمجھ میں آئیں کہ اس کا تعیم اٹھ گیا کہ میں جو بتانے آ رہا تھا کہ فنا تاریخ کو پڑے گی اب وہ تعیم ختم یہ اٹھ گیا یا اس کی تعلیم اٹھ گئی یہ یہ دونوں سے کہ میں دوسروں کو بتاؤں یہ اللہ نے اٹھا لیا کہ بتاؤ مت تو ان دونوں میں تمہارے لیے زیادہ نفع یہ میری سانج میں آیا حضور مفتی آدم علی رحمت و رزوان سے میں نے عرض کی حضور اس حدیث میں یوں فرمایا گیا کہ فروف عط کے شب قدر اٹھا لی گئی اب میری سمجھ میں دو بات آ رہی ہیں کہ اس کو بتانے کا حکم اٹھا لیا گیا یا اس کا تعیم اٹھا لیا گیا دونوں میں سے جو آپ ارشاد فرمائیں وہ میں پسند کرلوں اور اسی حساب سے لوگوں کو بتاؤں فرمایا دونوں کی گنجائش ہے دونوں کی کر یہ فرمایا خیر اب تاب میں اس سے یہ پتا چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم نے عشر آخر کی تاق راتوں کو اس سلسلے میں بتایا مگر ابو چیز خدیز دلوان کی جو عزیز میں نے ابھی بتائی اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تاق راتوں میں اکثر پڑے گی ورنہ یہ مطلب کے اور تاق کے علاوہ رمضان کی کسی اور تاریخ میں پڑے گی یا نہیں اس کی اس کے متعلق کوئی تصریح حدیث میں نہیں ہے بلکہ حضور کا پہلی تاریخ سے اعتقاف کرنا دس تک کا دس سے دیس تک کا دیس کے بعد پھر اخیر تک کا اعتقاف کرنا تو اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان کی کسی بھی حصے میں پڑھ سکتے ہیں تو امام آدم یہی فرماتے ہیں کہ پورے رمضان میں کہیں بھی پڑھ سکتی ہے مگر اکثریت اس کی اکثر ایسا ہوگا کہ تاقراتوں میں پڑھے گی اب اس تاقرات میں کون کی ہے تاقرات تو زیادہ ترجیح لوگوں نے اکیس اور ستہ ایس کو اکیس اور تیئیس کو دے سیدنا سیدنا عبداللہ عبداللہ ابنی عباد رضی اللہ عنہ اس کو دو قرآن پاک کے دو اشاروں سے ثابت کرنا چاہتے ہیں پہلا اشارہ کہ شبے قدر کا ذکر قرآن کی سورہ قدر میں ہے اِنَّا ذَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ عَلْفِ شَهْرٌ اس سورہ میں لَيْلَةُ الْقَدْرِ کا تین مرتبات ذکر ہوا اور اس لفظ میں یعنی لفظ لیلت القدر میں کل نو الفاظ ہیں نو حرف ہیں لَيْلَةُ یہ چار چار ہو گئے القدر پانچ اور چار نو نو تین مرتبہ لَيْلَةُ الْقَدْرِ اِنْا عزَلْنَا فِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرُ مِنْ الفِيچَانْ تین مرتبہ تو نو تیا ستائیس اس طرح نو کو جب تین مرتبہ کہا تو ستائیس تین رات ہو گئے دوسرا اشارہ یہ فرماتے ہیں اس پوری سورہ میں تمام کلمات جتنے لفظ ہیں وہ تیس ہیں اور ستائیس ستائیسویں 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 لفظ ہیہ ہے اور ہیہ سے مراد لَيْلَةُ قَدْرِ تو یہ ستائیسویں لفظ ہے تو اس کا مطلب ہے ستائیسویں رات شب قدر اس طرح پر بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا کہ شب قدر کی تعلیم ہو یا شب قدر کی تعیین ہو یہ اٹھا لی گئی یہ منسوخ یہ منسوخ ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بہتر ہے تم الحسان اَن يَكُونَ قَيْرًا لَكُمْ یہ اٹھ جانا بہتر ہے یہ بہتر ہونا کس وجہ سے ہے اس وجہ سے کہ بندہ اب رمضان کی ہر تاریخ کو یا اچھر آخر کے ہر تاق کو یا ہر تاریخ کو شب قدر سمجھ کر شب قدر وہ عبادت کرتا ہے ذکر الہی کرتا ہے اور اس رات کا جو اعتمام شایعہ میں شان ہے وہ کرسا ہے تو یہ اس میں اسے ہر رات شب قدر کا ثواب ملے گا یہی ہے بہتر اتا اینکونا رفعہ خیر لکم اٹھ جانا اس کا تمہارے لئے بہتر اس وجہ سے کہ آدمی نے آج یہ گمان کر کے عبادت کی ہے کہ آج شب قدر ہے اور اللہ تعالی فرماتا ہے انا اندہ ظن حبد میرا بندہ جس گمان کے ساتھ کام کرے میں اسی گمان کو کے اعتبار سے اس کو دیتا ہوں اسی اعتبار سے دیتا ہوں تو بندے نے شب قدر سمجھ کے عبادت کی تو اللہ اُس ہی اعتبار سے اُس سواب دے گا تو اگر دس راتوں میں کیا تو اب ایک ہزار رات کا سواب ایک رات میں تو اب دس ہزار مہینے کا سواب گل گیا ایک رمضان میں اس طرح سے اور بھی اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اپنے کرم سے شب قدر ہر سال اور اس سال بھی عطا فرمائے اور اس کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق ہمیں ہاں اس لیے بندوں کو ہر رات رمضان کی ہر رات میں گناہوں سے پرید کرنا چاہئے اور نیکیوں کی طرف رغبت بلکہ اس کی ادائیگی کی طرف متوجہ رہنا چاہئے تاکہ اسے اسی کے ارادے اور نیت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی کو جزائے خیر عطا کرنا اللہ ربنا آتنا فی دنیا عسین و فی آقیدت عسین تم اعزاب دار یا رب العلوین ہمیں رمضان مبارک کی سعادتیں رمضان مبارک میں سعادتیں جمع کرنے کی توفیق جتنے دن رمضان مبارک کے باقی رہ گئے خدا مندہ ان میں سے ہر ہر لمحے کو ہمارے لئے ذریعہ سعادت بنا گناہوں سے محفوظ رکھ اور یا اللہ نیکیوں میں ہم سب کو یا رب العالمین نیکیوں میں مشغول رکھتے یا رب العالمین کرم کرم اور جو حقیقی شب قدر ہے وہ بھی عطا کر اور جو ہمارے گمان کے اعتبار سے شب قدر ہوتی ہو وہ بھی عطا سب کو شب قدر کا در جان یا اللہ ہم سب کو مسلک عالی حضرت پر قائم رکھ اللہ ربنا اقیمنا علی اسلام و توفنا علی ایمان الہی بحق بنی فاطمہ بر قول ایمان بنی خاتمہ